گیم چھوڑ دی نہیں سر چھوڑی نہیں ہے چھوڑی نا چھوڑی نا نہیں نہیں دیکھیں ادھر اوٹ میں نے گیم چھوڑی نہیں ہے میں آیا ہوں لیکن میں تھوڑا سا سسپینڈ کر لیا تھا اپنے آپ کو کلاسز ختم ہونے کے بعد یہاں کینٹین آگئے ہیں علی بھائی اور عزاز سمان وغیرہ اٹھا رہے ہیں پھر ابھی جائیں گے باہر تو یہ سمان وغیرہ اٹھا رہے ہیں یہاں سے ڈار کر رہے ہیں لیکن عزاز بھائی بہت پیارے آرہے ہیں بہرحال یہاں پر آگئے ہیں ٹھیک ہے انجوائے ہو رہے ہیں پیٹ پوجا کر کے پھر نکلتے ہیں سیدھا گھر کیونکہ میرے آج کام ہے تھوڑے سے معاشرے میں کچھ جانور جو ہے نا وہ انسانوں کے لئے اچھے نہیں ہوتے تو ان کو جنگلات میں یا پھر زو میں بند کر دیا کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایک جانور کو ہم نے یہاں پر بند کر دیا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے لئے خطرے کا باعث بن سکتا ہے جنمن شیبر ننج اٹھا کرتا ہے بہت دیان سے ابھی اکھلے شوکا بے یہاں پر آمشن ہوں گو معاشرے کے لئے تھوڑا سا خطا سب دیکھنے والوں کو اسداللہ کیپی کا اسلام میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیرت ہوں گے آج کا میرا فیلاؤ فینلی سٹارٹ ہو چکا ہے ساری کلیپ صاحب نے دیکھ لی تو کالی سے میں آگیا تھا ابھی گھر پہنچ گئی ہوں یہ میں آپ کو اپنا نیا بیگ بھی بتاتا چلوں یہ میں نے بیگ لیا ہے سستے والا مطلب 120 کا ٹھیک ہے میں نے کہا بھئی صرف اور صرف کتاب ہی تو دو تین رکھتی ہے مارو ریجسٹر تو اتنا بڑا بیگ اور ایکسپینسی بیگ لینے کی کیا ضرورت یہ تو بیگ میں نے دکھا دیا بھئی پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا تو ابھی اوڑ گیا تو ابھی میرا تھوڑا فری ٹائم بھی ہے ابھی میں نے محمد شاہ اور عثمان بھائی سے مطلب کنٹیکٹ کیا تو میں ابھی ان کے پاس جا رہا ہوں تو شاید رات کو پھر وہاں سے سکواش کورت جہاں پر ہم گیمز وغیر کھلتے ہیں وہاں سے شاید پھر ہم مرکز کے لیے بھی چلی جائیں کیونکہ آرشاہ بھی جمعہ بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو مزا جائے گا ویڈیو دیکھ کر جدے بھی نئے دیکھنے والے کرنی چینل کو بھی لائپ اور سبسکرائب کریں یہ اپنی چادر بھی میں نے اپنے ساتھ اٹھا لی کیونکہ بائک چلاتے وقت سردی ہوتی ہے پہلے میں نے وہ دوسری چادر اٹھائی تھی لیکن ابھی یہ وقتی چادر اٹھا لی کے زیادہ گرم بھی ہے اور موٹی ہے اور یہ اپنے ساتھ دستانے بھی کچھ اٹھا لیے ٹھیک ہے اور یہ میری لیمبو کھڑی ہے اس کو نکال کے بھائی نکلتے ہیں تو جی فینلی ماشاءاللہ سے گھر سے نکل آئے ہیں ٹھیک ہے تو لیمبو پر بیٹھے ہیں انجوائز ہو رہا ہے یہاں پہ محمد شاہ بھائی کے لیے کھڑا تھا سامنے محمد شاہ بھائی کا گھر ہے اور یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے نیو گل بیکری ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے جانے والے ایک دوست ہے عامر بھائی ان کی ہے مطلب یہاں سے اکثر ہم چیز وغیرہ لے کر جاتے ہیں بھول زبادس اتازہ چیز بل جاتی ہے یہاں پہ ساموسو والا ان کی تو مطلب تعریف کرنے کی میں کہتا ہوں ضرورت نہیں ہے ان کی پہچان اور یہاں پہ کوارٹ میں مشہور یہاں پہ ساموسے بکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیکری ہے اور یہ اس کے سامنے ساموسے اور یہ ہے فینلی ٹانٹنا ہمارے عامر بھائی عامر بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تھا گا حمد اللہ کی دعا آپ سنائے گا اچھے ہیں الحمدللہ بہت اچھی ہے شکر ہے اصل میں عامر بھائی جو ہمارے سے سروزے وغیرہ لگایا کرتے تھے اور ہم ان کے مالے میں رہا کرتے تھے لیکن ابھی ہم چلے گئے ہیں چونکہ بس جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کی بیکری سے کچھ نہ کچھ ہم ضرور لے کر جاتے ہیں تو عامر بھائی کیا خدمت کریں بس آپ کی دعا یہ ہمارے چھوٹا سا سہدپ ہے اچھا انشاءاللہ اللہ میں چلانے ہیں بلکل بلکل ملٹان کا بند ہے نا آج آئے گا پہلا دن آج ان کا سیسو اس پیسلیٹی تو اس کی بہت اچھی ہے بلکل تو انشاءاللہ دیکھیں گے اب یہ آرام آرام سے نہیں نہیں انشاءاللہ چلانے والا اللہ صرف ہم نے حرکت کرنی ہے احمد کرنی ہے اور میند کرنی ہے بلکل بلکل آپ اچھی ہیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں اللہ عزت کرے جی میں نے دی محمد شاہ بھائی بھی آگئے ہیں ان کا ویٹ کر رہا تھا تو اس وقت سے میں تھوڑا بیکری کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا میں نے کہا چلو بھائی دونوں سے ملاقات ہو گئی محمد شاہ بھائی اس کو کہتے ہیں سکواش کوٹ یہاں سے انٹر ہوں گے تو یہ ہے سکواش کوٹ یہاں میں نے اپنی لیمبو کھڑی کر دی ہے ٹھیک ہے لیمبو کھڑی کرنے کے بعد یہ ہمارا ہے سکواش کوٹ اور وہ ہمارے فقیروان سار ہے ان سے بھی آپ کو ملواتا ہوں کہ کافی ٹیم بعد میں یہاں پر آیا ہوں تو بارحال ابھی ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگا ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم گیمز وغیرے کیلئے آتے تھے تو تب سے یہ ہمارے ٹیچرز سار ہیں مطبع ہمیں سکھانے والے اور ہمارے کوچ بھی ہیں تو فقیروان صاحب اسلام علیکم سار علیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ٹاک شکر آسان اللہ آپ کیسے بلکل ٹھیک ٹاک سار اور کافی ٹیم بعد آئے ہوں کیوں گیم کیوں چھوڑی ہوئی تھی مطبع ٹویشر میں بیزی تھا تو اس وقت سے میں نہ آسکا کیسے کمانے لگے بس یہ کام کرو گئی ہے کیسے کماؤ گئی ہے گیم کیلو گئی ہے یہ بھی ہے گیم چھوڑ دی نہیں سار چھوڑی نہیں ہے چھوڑ دی نا نہیں بھائے نہیں تو چھوڑی دی نا نہیں نہیں دیکھیں میں دیکھیں ادھر ہوں میں نے گیم چھوڑی نہیں ہے میں آیا ہوں لیکن تھوڑا سا میں تھوڑا سسپینڈ کر لیا تھا اپنے آپ کو لیکن ٹوٹلی میں نہیں گیا نہ یہاں سے میں جا سکتا ہوں شکر الحمدلہ آپ کے بڑا بھائی آپ کا چھوٹا بھائی وہ بھی ادھر ہی کھیل کے گئے ہیں اور آپ نے بھی کھیلی ہے تو آپ دوستوں کا دانڈہ سیکسٹین میں کھیلتے تھے ابھی جو ہیں آپ ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی تری میں ہوں گے اسی طرح تو اتنے بڑے ہوگے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ پر جو میشن ہے وہ ایڈوکیشن ہے جب ایڈوکیشن کمپلیٹ ہوگی کامیاب ہوگی تو والدین خوش ہوں گے اگر رسے میں چھوڑوگے تو پھر بھی بڑھ ہوگے ان کو بھی جو پریشان کروگے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ پر بھائیوں کو کامیاب کرے آمین انشاءاللہ یہی امید ہے کہ آپ لوگ اچھی جاب پہ کل میں ہم دیکھیں گے ہمارا جو بوس لگا ہوئے ہم کہیں گے سر یہ کام پر دیں آپ ہمیشہ کیلئے ہمارے سر رہے اور ہمیشہ رہیں گے سفیر سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سفیر استاد ہم ان کو کہتے ہیں درویج بھائی بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری اس کمیونٹی کا حصہ ہے پہلے یہاں سکواش گوٹ میں انٹر ہوتے وقت ہم اس گیٹ کا استعمال کیا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے جوہنا وقت گزرنے کے ساتھ اس میں ری فارمز آئی ری فارمز کچھ اس طرح آئی کہ دیکھیں ابھی آپ کو یہ والا گیٹ نظر آئے گا تو ابھی اس گیٹ کو اپن کر دیا گیا ہے یہاں پہ خوبصورت پارکنگ بنا دی گئی ہے ایون کہ اگر یہاں پہ کوئی سپورٹس مین جوہنا اپنی کار وغیرہ کھڑی کرنی چاہتا ہے تو بہت ہی کافی بڑی جگہ ہے یہاں پر اپنی گاڑی بھی کھڑی کر سکتا ہے ایک نہیں بلکہ دس پندرہ بیس گاڑی ہے یہاں پہ ایزی لی سیٹل ہو سکتی ہے آ سکتی ہے مطلب تو اس کے علاوہ یہ سارا حصہ ہے اس سے اگر آپ آگے جائیں گے تو آگے جوہنا ہمارے پاس باسکٹ وال گراؤنڈ آتا ہے تو ابھی ساڑھے چار بج رہے ہیں پانچ بجے جوہنا بجلی آئے گی جیسی بجلی آئے گی تو یہاں پر جتنی بھی پلیئرز ہیں وہ اپنی گیم سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس بوکسنگ ہوتی ہے اور سکواش ہوتی ہے فینالی عثمان بھائی بھی آگے جن کا ویٹ ہو رہا تھا میں نے ان کو سونگ سنا کر ان کو بتایا کہ آپ کو کتنا شدت سے انتظار ہو رہا ہے میں کانو میں رویڈ کو ساگے نا مجھے پتا ہے کہ کانو سے ابھی خون نکلنا شروع ہو جاتا آپ نے جو گانا سنایا ہے نا مجھے اوہ وہ کتنا سستا آتی فسلم بیس دی ہوگی وہ سستے والے میں سے بھی سستا تو ابھی جو ہے نا فینالی عثمان بھائی بھی آگے ہیں محمد شاہ بھی حاضر ہے محمد شاہ بھائی تو میرے ساتھ پہلے سے ہی تھے تو ابھی ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے سنوکر کلاب گیم کھیلیں گے اس کے بعد جہاں بھی جائیں گے آپ بھارے ساتھ رہے ایک انٹرسٹنگ جگہ جائیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے آپ کو یقینا مزہ آجے گا اور بولیوڈ کی وہ پرانی موویز یاد آجے گی وہ ایسی جگہ ہے لیکن بتاؤں گا نہیں پھر مزہ نہیں آئے گا بارال عثمان بھائی آر یو ریڈی لفز ابھی چاہیے ہیں یا بعد میں بعد میں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں آپ عثمان بھائی کا بہت خیال رکھتے ہیں عثمان بھائی بسم اللہ بسم اللہ توکھلتو اللہ یہ فینلی سنوکر کلپ پہنچ گیا یہ فینلی عثمان بھائی نے گیم سٹارٹ کر دی ہے ہم سنوکر کلپ پہنچ گیا ٹیبل ہم نے سیٹ کر لیا ابھی میرے نمبر ہے بھائی یہاں پہ چائے پی جا رہی ہے یہ محمد شاہ بھائی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ یہ عثمان بھائی بیٹھ جب بھی آپ آئے کرتے ہو میں سیٹ ابھی آئے کر لو پروپر تو یہ عثمان بھائی بیٹھے ہیں میں ساتھ میں ٹھیک ہے تو چائے ختم ہوگی ہے اور یہ جگہ سامنے ٹھیک ہے روڑ ہے ابھی نکلتے ہوں حافظ گار لیا تو الحمدللہ سے میں خیر خریت سے گھر پہنچ چکا تھا ابھی ویڈیو انڈ کرنے کا بھی ٹائم ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا سیونٹی سیون ویلوگ پسند رہا ہوگا کل انشاءاللہ میرا سیونٹی ایٹ ویلوگ ہوگا جتنے بھی دیکھنے والے کینڈی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں تو ہیپی رہیں خوش رہیں صحت مند رہیں دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ